وزیراعظم عمران خان نے پارٹی اور حکومتی درجمانوں کے اشلاس میں معیشت کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا بولے ہمیں تباہ حال معیشت ملی اب صورتحال بہتر ہے کہا مہنگائی میں بھی آئندہ مہینے کمی ہو جائے گی اف بی آر نے سیاستدانوں کی ٹیکس ادائیگی کی فیرست جاری کر دی ہے جس کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے 98 لاکھ 56 ہزار قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے 82 لاکھ 42 ہزار اور بلاول بھٹو زرداری نے پانچ لاکھ 35 ہزار روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے وفاقی وزیراعظم عمران خان نے اعتصاب کی عمل سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان سے پیسے ریکاور بھی کیے لیکن مرکزی ملزمان باہر بیٹے ہیں بولے مولانا فضل رحمان کا اپوزیشن کو لیٹ کرنا بدقسمتی ہے جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کا پاس کردہ بلدیاتی ایکٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم الرحمان کا کہنا ہے کہ نیا بلدیاتی ایکٹ غیر قانونی اور آئین کے آرٹیکل 141 اے کی خلاف ورزی ہے جسٹس آئیشہ ملی کی تقروری کا معاملہ پاکستان بار کانسل کا 6 جنوری گوہر تال کا اعلان پاکستان بار کانسل کا کہنا ہے کہ آپ ایک کے بجائے تین خواتین کو جج لگائیں لیکن سینیریٹی کا خیال رکھیں وزیر خزانہ شکر ترین نے کہا ہے کہ پاکستان میں جس کی جتنی داقت ہے وہ ٹیک سے چھپاتا ہے کسی کو حراسہ نہیں کریں گے لیکن ٹیکس ادا کرنا ہوگا بولے ٹیکس ادائیگی کی شروعات میں امران اسمبلی کو کرنی شاہیے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی بولے اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ میں وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے کہا حکومت نے انتقامی سیاست کو ختم کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنڈر نے اومیکرون کے پھلاو سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دی ان سی او سی کے مطابق اومیکرون ملک میں کرونا کی پانچ فی لہر ہے ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا کرونا کی بڑتی ہوئی تباہی کے درمیان دنیا میں پہلی بار ایک ساتھ انسانی جسم پر حملہ کرنے والے کرونا اور فلو وائرس کا کیس سامنے آیا ہے جسے فلو رونا کا نام دیا گیا ہے اس کا پہلا کیس اسرائیل میں سامنے آیا ہے وفاقی دارالحکومت اسلامباد کے جڑوان شہر آغپنڈی میں بھی عالمی وبا کرونا وائرس کی نئے قسم اومیکرون کے چار مریض سامنے آ گئے ہیں ایک مریض کا تعلق راول ٹاؤن ایک کا کنٹ جب کے دو پٹھوار کے علاقے سے ہیں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کے کیس میں پانچ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا سیسے ٹی وی فوٹیج سے ملزمان کی تصاویر بھی حاصل کر لی گئی ہیں مزید تفتیش جاری ہیں وزیراعظم عمران خان کی سابقہ احلیہ اور پاکستانی نیجات برطانوی بروڈکاسٹر پیہام خان کا اپنی گاڑی پر فائرنگ اور گن پوائنٹ پر گاڑی چھن جانے کا دعوی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے پیہام خان بولی کیا یہ نیا پاکستان ہے پروفیسر کے لکب سے جانے جانے والے محمد حفیز نے آج بین الاقوامی ٹکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس میں بولے جب میں نے کہا فکسر کو ٹیم میں مت کھلاو تو مجھے کہا گیا کہ آپ نہ کھیلو یہ میری زندگی کا تکلیف دے ترین لمحہ تھا پروفیسر محمد حفیز کی جانب سے کرکٹ کو الودا کہنے پر ان کے ساتھی کرکٹرز اور شائع کی نوہین زبدست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا موجودہ اور صاحب کرکٹرز نے ان کے ساتھ اپنی آدگار لمحات کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی کرینہ کپور ارجن کپور کے بعد بولیوڈ ایکشن ہیرو جان ابراہیم کبھی کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا جان ابراہیم نے اس بات کی تصدیق اپنے انشراگرام سٹوری کے ذریعے کی انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے